دوستو حداب سلام میرا نام مسلم خان ہے اور میں جو آپ کے سامنے آیا ہوں ایک بہت بڑے دیس بھگت وطن پرست راجہ حسن خان میواتی کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں بھارت دیس کے اتحاس میں ایک بھی ایسی دیس بھگتی کی مثال نہیں ہے جیسا راجستان کے الور کی ایک چھوٹی سی ریاست کے سہید راجہ حسن خان میواتی کی ہو وطن پرستی تھی اور ہندو مسلم بھائیچارہ اور راج پتانا کھون کی ایک تاکی کوئی ایک دوسری مثال پورے بھارت دیس میں نہیں ہے مگر بھارت دیس کے اتحاس کاروں نے اور دیس کے آجاد ہونے پر دیس کے اتحاس میں اپنے حساب سے لکھا گیا جس نے دھرم کے نام پر اور برادری کے نام پر بھید بھاؤ کیا گیا ہے سہید راجہ حسن خان میواتی جیسے وطن پرست راجاؤں کے اتحاس میں جو جگہ ہونی چیئے تھی وہ جگہ درباگیا پورن اتحاس کاروں نے نہیں دی سہید راجہ حسن خان میواتی کی اتحاس کاروں نے بھلانے کی جو کوسس کی اس کی وجہ سے ایک کئی وجہ اس کی ہوتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک الگ دھرم سے ہے وہ میو برادری سے ہے اور ایک الور جلہ جو بہت پچھڑا ہوا ہے وہ الور جلہ راجستان سے ہے کسی میو برادری کا نیتہ نہ ہونا اور وہاں پر زیادہ سنسادن نہ ہونا یہ وجہ بھی رہی ہوگی راجہ حسن خان میواتی کے اتحاس کو جو اتحاس کے پنوں میں نہیں درج کرا بھارت دیش کے اس لال نے بابر جیسے راجہ کو روکنے کی کوسس کی سہید راجہ حسن خان میواتی کی بہادری دیکھو اور اس کے بارہ ہجار بہادر سینہ کا حوصلہ دیکھو کہ وہاں بابر کی آگ گلتی توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں مقابلہ کیا سلام ہے ان کی بہادری کو سلام ہے ان کی سہادت کو سہید راجہ حسن خان میواتی الور کی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ تھے یہ ریاست اراولی کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ہے یہاں کی جھیلیں اور طلابیں آج بھی اپنی طرف آکر ست کرتی ہیں سہید راجہ حسن کا میواتی کی ہے ریاست میں جو جمین تھی وہ اپجاو نہیں تھی جس کی وجہ سے ریاست میں سبھی لوگ گریب تھے اس ریاست کے پاس کوئی بڑی ندی بھی نہیں تھی جس سے کوئی بھی فصل آسانی سے تیار نہیں ہوتی تھی میو برادری بہت ہی اماندار اور مہنتی ہوتی ہے میو برادری نے کبھی جات پات میں بھید بھاو نہیں رکھا وہ ہمیشہ سے دلیس سماج کو برابر کا سمان دیتی تھی اور آج بھی دیتی ہے مگر اس ٹائم کے جو اونچی ہندو جاتی کے لوگ تھے انہوں نے دلیس سماج کے ساتھ بہت بھید بھاو کیے مگر میو برادری نے ہمیشہ انہوں کا ساتھ دیا اور اپنی بہادری اپنی دیس بھکتی کی جو ایک فرض ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے نوایا خانوا کی لڑائی جو کی بادسہ بابر اور راجہ سنگرام سنگھ کے بیچ میں ہوئی تھی اس لڑائی کا کارن بھی راجہ رانہ سنگھا اور بابر کے بیچ میں ہوا سمجھو تھا تھا جس میں بابر نے اپنے ساتھ لڑائی کے ساتھ دینے کے سمجھو تھا کیا تھا راجہ رانہ سنگھا سے لیکن کسی کارن سے جب وہ بادسہ بابر کو راجہ رانہ سنگھا کی لڑائی میں ضرورت تھی تو وہ لڑائی میں ساتھ نہ دے پایا اس وقت بادسہ بابر نے پانی پت میں ابراہیم خان لوڈی کو للکارہ تھا پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم خان لوڈی کو ہرانے میں کافی مسکت کرنی پڑی تھی اور اس لڑائی میں بادسہ بابر کی جیت ہوئی تھی مغل سرماجہ کا یہ آگاز ہوا تھا بادسہ بابر نے اس کے بعد راجہ رانہ سنگھا کو للکارہ ید کرنے کے لئے اسے گصہ تھا جو اس نے ساتھ پانی پت کے لڑائی میں نہیں دیا راجہ رانہ سنگھا بھی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ تھے مگر اس کے پاس جو سینہ تھی وہ راجہ حسن کا میواتی کی سینہ سے بہت زیادہ تعداد میں تھی راجہ رانہ سنگھا نے راجہ حسن کا میواتی سے اس ید کے لئے مدد مانگی اور راجہ حسن کا میواتی جو ایک راجپوت مسلمان تھے اس نے اپنے ہندو بھائی راجپوت رانہ سنگھا کے راجپوت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کیونکہ بابر بہاری تھا تو انہوں نے رانہ سنگھا کو اپنا بھارت کے راجہ ہونے کے ناتے ان کا ساتھ دیا راجہ حسن کا میواتی کو یہ پتا تھا کہ بہدر فوج ہے اس کے پاس مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بادسہ بابر بہت ہی طاقتور ہے اور اس کی سینہ بھی لاکھوں میں ہے اور بھارت میں بارود کو لانے والا یہ پہلا بادسہ تھا بابر کے پاس ہی آگولنے والی توپے تھی مگر راجہ حسن کا میواتی کو اپنے فیصلے پر کوئی پستاوہ نہیں تھا بہت ہی حوصلہ تھا اور اس کی سینہ اس کے ایک آواز پر جان دینے والی میو کی سینہ تھی جو انجام کی پرواہ نہیں کرتی تھی جو ٹھان لیتے تھے وہ وہی کرتے تھے لیکن وہ منحوس دن بھی آیا پندرہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو جب بابر کی سینہ اور راجہ حسن کا میواتی کی سینہ راجہ رانہ سانگا کے ساتھ سامنے آئی کھڑی ہوئی جب بابر کو پتا چلا کہ راجہ رانہ سانگا کا ساتھ ساتھ بہت دور ایک طاقتور راجہ حسن کا میواتی دے رہا ہے تو اس نے اپنے سپیس الہر سے بولا جاؤ میرا سندرسہ لے کر راجہ حسن کا میواتی کے پاس اس سے بولو کہ وہ راجہ رانہ سانگا کا ساتھ نہ دے اور ہم اسلام کے کلمے کے بھائی ہیں راجہ حسن کا میواتی کو ایک اور ریاست سے ہم نواز دیں گے جب یہ سندرسہ راجہ حسن کا میواتی پر پہنچا تو راجہ حسن کا میواتی نے بولا کہ بابر تم تو بہاری ہو اور رانہ سانگا میرا بھائی ہے اور میں اپنے وطن بھائی کا ساتھ دوں گا اتنے بہادر تھے راجہ حسن کا میواتی اس کے بعد یدھ ہوا اور یدھ کے سروات میں ہی ایک تیر راجہ رانہ سانگا کو لگا جس وجہ سے وہ بری طریقے سے گھائل ہو گئے اور رانہ سانگا کو یدھ کے میدان سے نکال کر لے جایا گیا اور جب رانہ سانگا کی سینہ کرنے دیکھا کہ ان کا راجہ نہیں ہے تو ان کا منوول بھی گرنے لگا اس کے بعد یدھ کی کمان راجہ حسن کا میواتی نے سمالی اور انہوں نے بابر کی سینہ سے کڑی ٹکر دینے کی سروات کی مگر بابر کے پاس بارودی توپیں تھی اور بابا نے اپنی توپوں سے آگ کے سولے نکلنے شروع کر دیئے مگر راجہ حسن کا میواتی اپنی ہمت اور اپنی سینہ کے ساتھ یدھ کرتے رہے راجہ رانہ سانگا کی سینہ کے پیر اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے مگر حسن کا میواتی نے آخری سانس تک یدھ کیا اور اس کی میو برادری کی سینہ نے بھی اپنی آخری سانس تک اپنے راجہ حسن کا میواتی کا ساتھ دیا اور یہ سب لوگ بابر کی سینہ اور توپوں سے سہید ہو گئے ایسے بہدر راجہ اور ایسی بہدر سینہ کی کوئی مثال نہیں ہے بھارت دیس میں لیکن اتحاس کاروں نے کی لاپروہی یا جاتی پکسپات نے اس راجہ حسن کا میواتی کو ایک گمنام راجہ کی طرح چھپا دیا مگر اس راجہ حسن کا میواتی کا محل آج بھی الور میں سینہ چوڑا کر کھڑا ہوا ہے جو اپنی بہدروں کی مثال دیتا ہے حریانہ سرکار نے جلا نہو میں سہید راجہ حسن کا میواتی کے نام پر ایک ہسپیٹل بھی بنمایا ہے راجستان سرکار نے بھی دیر سے ہی سہی مگر سہید راجہ حسن کا میواتی کے نام سے ایک بہت بڑا میوزیم بنا رہی ہے چھتیس برادری کا راجہ تھا سہید راجہ حسن کا میواتی راجستان کیسان اور بھارت دیس کا گورو تھا مگلوں کو مہ توڑ جواب دینے والا بہدر راجہ تھا راجہ حسن کا میواتی مگلوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور وہ نے اپنی جان دے دی آج جتنے بھی راجہوں نے جتنے بھی آج جتنے بھی راجہوں کے ونسس زندہ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مگلوں کے سامنے اپنا سر جکھایا اس لئے انہوں نے آج بھی وہ اپنے محلوں میں آج بھی رہتے ہیں مگر راجہ حسن کا میواتی وہ پہلے راجہ تھے جنہوں نے مگلوں کو مہ توڑ جواب دیا اور ان کے سامنے بہت مجبودی سے یود لڑا اور اس یہود میں پورے بارہ ہزار اپنی سینہ کے ساتھ وہ سہید ہو گئے اس لئے کہتے ہیں جلت کی زندگی سے عزت کے چار دن کی زندگی اچھی ہے تو راجہ حسن کا میواتی ایک ہیرو ہیں میو برادری کے راجستان سرکار کے اور ہمارے ہندوستان کے تو ہمیں ایسے راجہ کے اوپر گروھ کرنا چاہیے اور ایسے راجہ کو ہمیں اپنی طرف سے ہمیں سلام کرنا چاہیے جے بھارت جے میو برادری بھارت جے مونزر بھر